السلام علیکم سیمنتھ کلاس ایسی چپٹرہ نمبر ٹو کلائمیٹک ریجن اوپ دا مسلم برڈ پیج نمبر پائیف لیسن نمبر ون میں لیکچر نمبر ون میں ہم نے پیج نمبر پائیف کا کہاں تک ڈائیمیٹر تک کر لیا تھا اب ہم نے ٹوپیکل فوریس کا سیکنڈ پیراگراف سٹارٹ کرنا ہے مین فارمز اوپ دا لائف فاؤنڈ ہیر آر برڈ او منکی اندہ کنوپی پکتے جو ٹوپ پر ہوتے ہیں سنیکس لیزرڈ اور انسکس بلو جبکہ سامپ لیزرڈ چھکلیاں اور انسکس کیا ہوتے ہیں وہ نیچے پائی جاتی ہے زمین پر زیادہ جنگلات ہیں بہت زیادہ ایمیت رکھتے ہیں بہت زیادہ ایمیت رکھتے ہیں تمبر کے لئے تمبر ایک قسم کی لکڑی ہے جیسے سٹیک سٹیک بھی ایک لکڑی ہوتی ہے جو فنیچر وغیرہ کے لئے استعمال کی جاتی ہے اور دوسری کام آنے والی سخت لکڑی ہیں اس کا مطلب ہے یہ فرسٹ ان لکڑوں کے لحاظ سے بہر ہی بلیو بلہ ہوتا ہے جہاں پر بھی یہ کار دیا جاتے ہیں جنگلات کلیئر کر ہو جاتے ہیں شگر کین کوکو شگر کین بسیکلی کرنا کوکو رببر مینگوز پائنیپل آناناس اور ادھر ٹوپیکل فرس جہاں پر بھی اندرہت کو کار دیا جاتا ہے ان فرسٹ کو کلیئر کر دیتا ہے وہاں پر بھی کون سے ٹوپیکل فروٹس کی گروہ ہوتی ہے شگر کین ہو گیا کوکو رببر مینگوز پائنیپل آناناس اور بلی کے میں بکاؤز اوپ دا ہیٹ میں نے آپ کو بتایا تھا ٹوپیکل فرسٹ بیسیکلی گنے گرم جنگلات ہوتے ہیں جہاں کا ٹمپریچر جہاں بہت ہائی ہوتا ہے بکاؤز اوپ دا ہیٹ یہاں پر گرمی کی جیسے ہیٹ کی جیسے اندرہ موائس ٹمپریچر اور نمی کی جیسے جو اس کی فضاء میں ہوتی ہے جو جنرلی انہیلتھی ہوتی ہیں جو جنرلی جو انہیلتھی ہوتی ہیں بارش والے جو جنگلات ہوتے ہیں بہت سی بیماریوں کے ساتھ جیسے ڈیٹ ایفیکٹ ہیومنز اور انیمال جو ایفیکٹ کرتے ہیں ہیومنز پر انسانوں پر اس ویلے انیمالز اس ویلے انسانوں پر ریوٹ کرتے ہیں انیمالز پر بھی کرتے ہیں ایک ملیریہ ان میں سے زیادہ تر ملیریہ ہے آر کرید بائی انسکٹ جو ہے وہ کری ہوتی ہے بائی انسکٹ انسکٹ کے ذریعے سے پھیلتے ہیں کیسے جیسے میں پتا ہے کہ ملیریہ ایک مچھر کی جیسے پھیلتا ہے ہاہوہیور دا رین فورس آر ویلے انسکٹ ہیں بہت ساکر ایفیکٹ بہت ساکر دا رین فورس بہت ساکر سے ساندھن가 کے دانے یو ساندھن بہت جو امزلی ملٹ بہت ساخر ساندھن کابر flex کے بعد ایسے کہ ایمالزان نے ایسے دوخل سب اسلم دنیا ہی نہیں بلکہ ایمازون فوریسٹ ہے ساؤت امریکہ میں ایک انتہائی جو جنگل ہے ایمازون کے جو جنگلات ہیں ساؤت امریکہ میں وہ جو ہے ہاف آف تا ورڈ ایٹموسفیر یعنی کہ آدھی دنیا کی جو فضا ہے اس کو سپلائی کرتے ہیں مہیا کرتے ہیں آکسیجن آکسیجن اب یہ آپ لوگوں نے صرف ہی تک کرنا ہوگا اس کے بعد آپ نے جو آج کرنا ہے وہ ہے آپ لوگوں کا question number 1 جو میں نے آپ لوگوں کو پہلے لیکچر میں کرا دیا تھا وہ آپ لوگوں نے اپنی نوٹ بک پر جو ہے وہ نوٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آج آپ لوگوں نے اس کو نوٹ کرنا ہو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے اس کے بعد ہے question number 2 how is the Pakistan affected by the monsoon پاکستان کس کا monsoon system جو ہے بارشوں کا effect ہوتا ہے پاکستان gets its monsoon rain from July to September پاکستان جو اس کا monsoon system ہوتا ہے rain وہ کب سے کب تک ہوتا ہے July سے September تک ہوتا ہے but these winds are turned as a result they have to cross India first لیکن جو monsoon system ہے وہ انڈیا سے پاکستان میں داخل ہوتا ہے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے only north of the Pakistan gets real monsoon far جب یہ انڈیا سے پاکستان میں داخل ہوتا ہے تو monsoon system جو ہے منتحائی slow ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے پاکستان کا only جو north of پاکستان ہے یعنی کہ شمالی حصہ جو پاکستان کا ہے وہ جو ہے زیادہ تر monsoon سے effect ہوتا ہے یا وہاں پر زیادہ تر بارش ہوتی ہیں تو یہ question number 1 بھی آپ لوگوں نے کرنا ہے اور question number 2 بھی آپ لوگوں نے اپنی نوٹ پر نوٹ کرنا اور اسے یاد کرنا ہے اس کے بعد question number number 3 list the advantage and disadvantage of the tropical forest and rain forest اب آپ لوگوں نے advantage and disadvantage بڑھانے ہیں tropical forest کے جو ہمیں پڑھ چکے ہیں تو advantage دیکھیں گے پہلے ہم advantage کیا ہے tropical forest reason important for timber wood ابھی میں نے آپ لوگوں کو پتا ہے اب بتا ہے کہ یہاں پر timber wood زیادہ مقدار میں ہوتی ہے جس کی جیسے یہ بہت احمد کی حمل ہے it produced sugar can یہ بھی آپ نے ابھی پڑھا ہے کہ یہاں پر کیا ہوتا ہے شگر کینگ گنا بنانا کوکو ربر مینگوز پائناپل جیسے فروٹس ہوتے ہیں جو انتائی جو ہیں وہ benefits ہوتے ہیں also produce large quantities of species یہاں پر large quantities of species ہوتے ہیں جیسے آپ نے پڑھا سنیکس ہو گئے birds سپیشیس سنیکس ہو گئے birds ہو گئے لیزرڈ اور جو دوسرے قسم کے انسیکس ہم نے پڑھے جس کی جیسے یہ اس کے ایڈوانٹیج ہیں جبکہ ڈیس ایڈوانٹیج کیا ہے it is not suitable for health یہ ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ یہ health کے لئے بلکہ suitable نہیں ہوتا ہے کیوں malaria and other diseases are common in this region ان علاقوں میں malaria اور دوسری خطرناک بیماریاں نہایت عام ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ question number 3 ہے یہ بھی آپ لوگ نے اپنے نوٹ بک پر نوٹ کرنا ہے اور اسے اچھا طرح سے یاد کرنا ہے اس کے بعد ہے question number 4 what are the benefits for the countries which have temperate grasslands اب temperate grasslands کے کیا فائدے ہیں اور جو ان country میں ہوتے ہیں ان کو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے the climatic region is excellent for the rearing of animals especially livestock اب کیا ہے جس کے جو temperate grasslands ہوتے ہیں وہاں کا جو climatic اب ہوا ہے ریجن ہوتی ہے وہ اس چیز کے لئے rearing مطلب پالنا جانوروں کو پالنے کے لئے especially live stock live stock کیا ہوتے ہیں موشی جیسے بھیڑ بھکریاں اور گائیں بغیرہ ہو گئے اس قسم کے جو ہے آپ لوگ animals کو یہاں پر پاس سکتے ہیں rearing مطلب پالنا and long grass اور یہاں پر کیا ہوتے ہیں lambigas and other plants دوسرے پودے ہوتے ہیں is the natural visitation this reason یہاں کی جو ہے natural visitation جو درد ہی طور پر جو یہاں کی ہاریالی ہے وہ long grass اور other plants ہوتے ہیں وہ یہاں پر ہوتے ہیں جو live stock کیا ہوتا ہے جو ہمارے موشی ہوتے ہیں بھینس بکریاں اور گائیں وغیرہ ان کے لئے یہ بہت important ہوتی ہے یہ آپ لوگ انہیں question number four question number three question number two one chapter number two question آپ لوگ انہیں اچھی طرح سے کرنے ہیں اسے باپنے نوٹ بک پر نوٹ کرنا ہے اور جو میں نے آپ لوگوں کو پڑھایا ہے اسے آپ لوگ انہیں read کرنا ہے ہی اشتر ہو